یہ question number two ہے جی construct a square پی کیو آر ایس when its diagonal is four centimeter more than its side جی اس طرح کا یہ square ہوگا اور اس کے اندر وہ کہتے diagonal جو نا یہ والا یہ زیادہ ہے four centimeter اس والی length سے let یہ length آپ کے پاس ہو x تو یہ x plus four ہوگا یعنی diagonal four centimeter more ہوگا ایسا square بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ ایک line draw کریں گے ایک تھوڑی سی لمبی line ہوگی میں draw کر کے دکھاتا ہوں جی اس طرح یہ line zero سے لے کے تقریباً 10 11 تک line draw کر دی اور آپ اس کا نام رکھ دیجئے ابی اور steps of construction میں یہ لکھیں گے draw a line ab اور اس کے اوپر ایک point آپ نے mark کر دینا ہے point لگا دیا اس کا نام آپ نے p لکھنا ہے یہ وہی p نام جو سکوئر کا ایک vertex ہے یعنی اس طرح جو سکوئر تھا نا یہ اس کا point p ہم نے draw کرنا ہے اب next step وہ ہی ہے کہ p پہ آپ نے 90 کا angle بنانا ہے یعنی perpendicular line draw کرنی ہے جی اس طرح یہ p n ایک perpendicular draw کر دیا ہے جو یہاں angle 90 degree کا بنا رہا ہے اور اب آپ نے یہاں 4 cm کی arc لگانی ہے وہ کیوں لگانی ہے کیونکہ یہ square کے اندر یہ جو diagonal ہے 4 cm more than its side ہے تو یہ جتنا difference ہے یعنی 4 کا difference ہے یہ 4 کی آپ تو arcs لگائیں گے یہ 4 cm کی compass آپ نے اس طرح open کر لینی ہے ادھر اس طرح سے آپ نے ایک arc لگانی ہے جو b p کو اس point پہ اس کا نام l رکھ لیں گے cut کریں اور ادھر ہی رکھ کے آپ نے دوسری arc یہ اس طرح اوپر والے کو cut کریں گے اس point کا نام آپ m رکھ لیجئے اور میں نے ایسے لگ اس کا نام l لکھ دیا ہے اور اس کا نام m لکھ دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح m point کو center لینا ہے اور اتنی compass آپ نے open کرنی l m length ہے جتنی چاہو تو اس کو آپ پہلے join بھی کر سکتے ہو join کیا اتنی ہی compass آپ نے کھولنی کھولنے کے بعد آپ نے اتنے radius کی compass p کو center لے لینا ہے p take p as center اور sorry p کو center نہیں لیں m کو center لینا تھا یہ m کو آپ center لے کے ایسے cut کریں گے یہ لائن ہماری آگے ہیننگ اس لئے ہمیں پتا چلا ہمیں starting میں یہ لائن زیادہ بڑی لگانی تھی جو 10 لگائی تھی ہمیں 12 لگانی چاہیے تھی کوئی بات نہیں ابھی میں اس کو produce کر دیتا ہوں اس کو produce کرنے کے لیے scale اس کے ساتھ ہی رکھا اور یہ ہماری آگ تھی اس آگ سے آگے تک اس کو لے جائیے اب یہ جو point ہم نے b رکھا تھا let اس کو ہم نہ erase کر دیں گے ادھر اس طرح arrow بنا کے اس کا نام ہم point b رکھ دیں گے یہ b نہیں تھا یہ لائن ہم نے extend کر لی produce کر لی forward اور ایسا کرنے سے یہ جو arc لگی نا اس point کا نام یہ p تھا اس کا نام آگیا q اور یہ ایک square کی سائیڈ آگی یہ p q ایک سائیڈ آگی جب ہمیں ایک سائیڈ مل جائے تو پھر square بنانا easy ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اب اتنی compass کھولنی ہے p q جتنی اور یہی compass کھول کے ہم نے اس کے اوپر کی طرف ایسے cut کر دینی ہے اور ادھر بھی دیکھیں جو ہم نے line draw کیے یہ بھی چھوٹے پڑ گی اس کو بھی ہم بڑی کر لیتے ہیں اس طرح اس کو ہم نے تھوڑا ساگے کر کے یہ n اگلے کا نام رکھ دیا تو اس طرح ہمارے پاس اس square کے تین points بن گئے یہ p تھا یہ q تھا اور یہ جہاں ہم نے arc لگائی یہ p q r اور ادھر والا s آ گیا ہمارے پاس اب ہم نے r point search کرنا ہے اس کے لیے کیا کریں گے جیسے ہم نے p پہ رکھ کے ایسے اوپر کو ایک arc لگائی ہے اسی طرح q پہ رکھ کے arc لگائیں گے یہ تھوڑی سے بڑی لگا دیجئے چاہے اور پھر ہم s پہ رکھیں گے یہ دیکھنا s پہ رکھ کے پہلے والی آپ کو cut کیا اور یہ ہمیں point ملا اس point کا نام ہے p یہ ادھر تھا نیچے p یہ q تھا اور یہ اوپر کونسا r اب آپ نے اس r point کو s سے join کر دینا اور ادھر سے اس کو نیچے q سے join کر دینا یہ اس طرح اس کو ہم نے join کر دیا تو ہمارا یہ square complete ہو گیا آپ دیکھ سکتے square ہے جس کی چاروں sides draw ہو گئی ہیں اسی طرح کا question یہ بھی ہے review exercise میں square بنانا w x y z when the difference of its diagonal and side is 5 cm یعنی اس میں جو diagonal ہے وہ side سے 5 cm زیادہ ہے تو یہ question بھی آپ اسی طریقے سے ہی draw کریں گے